آپ کو لگتا ہے کہ ایسے حالات میں عوام اس سٹرٹیجی کو بائی کریں گے پرانی آوڈیوز ویڈیوز ان سے کوئی فرق پڑے گا عوام کو دیکھیں جو سولہ ماتھیں اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے پی ڈی ایم حکومت کے اور دائرہ کہ اس کا جو بھی سہرہ جاتا ہے وہ نون لیک ہو جاتے کیونکہ معاشی مہاز کے اوپر جو ہے وہ انہی کی ٹیم ویڈرز جو تھے عساق دار صاحب ہو گئے اس سے پہلے مفتا صاحب مفتا صاحب نے تو پھر بھی کچھ ایسے اقدامات کیے تھے لیکن عساق دار صاحب نے دوبارہ گڑے میں گرانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور گراہ بھی دیا تھا جس کی وجہ سے پھر آپ دیکھتے کہ نکالنے کے لیے پھر آمی چیف کو انٹیوین کرنا پڑا اور پرائیم نسٹر شہباز شریف صاحب کو انٹیوین کرنا پڑا تو ان کا جو بھی آؤٹکم تھا مطلب ہے گفتگو کا عساق دار صاحب کو تو بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ فیلیر تو اور میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا کہ پاکستان کی تاریخ کے ناکام ترین وزیر خزانہ ثابت ہوئے اور انہوں کے جو بھی فیصلے تھے جو دعویے کر کے چلے تھے جو باتیں کر کے چلے تھے اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ہماریاں فکری مغالتیں ہیں بہت سارے ہمارے فکری مغالتیں ہیں کہ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کا دور کوئی سنہری دور تھا آج آپ کرن صاحبہ جو بجلی کے بل دے رہی ہیں اس میں کپیسٹی پیمنٹ کی بہت بڑی ایک وہ ہے پروپورشن ہے وہ کپیسٹی پیمنٹ کی وجہ یہ کہ جو بجلی گھر لگایا گئے تھے وہ بلا سوچے سمجھے لگایا گئے تھے وہ جو تھی مہنگی انرجی سورس کے اوپر تھے فرنس وائل پہ تھے ڈالر سے لنک تھے کیونکہ ڈالر جب مضبوط ہوتا ہے اوپر جاتے تو ہم کو اتنے ہی پیسے زیادہ دینے پڑھتے ہیں چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں تو وہ جو ایک فلوٹ پولیسی تھی انرجی کی اس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں تو یہ چیز ہمیں ذہن سے نہیں نکالنی چاہیے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخ کا جو تھا وہ دوزار تیرہ سے سر جن معاہدوں کی آپ بات کریں ویسے پھر عمران خان صاحب نے انہی معاہدوں کے لیے سر آگے نیگوشیٹ نہیں کیا تھا زیادہ صاحب میں آ رہا ہوں نا میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں لیکن اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد جب آپ کو اتنا آپ کو اس پیس اتنا کم ملا تو ظاہر جو بھی حکومت آئی کہ اس کو قرضوں پر قرضہ ہی لینا ہے اس لیے قرضہ لینا ہے کہ پچھلے قرضے چکا دیے جائیں تو میں نہیں کہہ رہا میں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دور سنے رہی تھا لیکن یاد رکھیں کہ جب ان کی حکومت ہٹی تھی انفلیشن گیارہ بارہ فیصد تھا پچھلے برس کا جو تھا انتیس فیصد انفلیشن تھا چالیس فیصد تک اپنا تیزر مہنگائی نے ہٹ کیا تھا اور ابھی جو لیٹر سا ہے وہ تیس فیصد ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ڈیویویشن ہوئی پی ڈی ایم کے دور حکومت پہ پچھپن اشاریہ سات فیصد ڈیویویشن ہوئی ہے ڈیپریسٹیشن آب در روپی اور جب سے ہی نگرہ حکومت آئی تقریباً پانچ فیصد ہوئی ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار ہمیں پتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کی فلوٹ پولیسیز ہیں جب آپ ڈیویلیو کرتے ہیں اور پھر انٹریس ریٹ بائیس فیصد پہ چھوڑا آپ نے اب یہ دو کو اگر مجھے ایکسپلین کرنے تھے جب آپ ایک روپیہ ڈیویو ہوتا ہے تو بقول ڈاکٹر شواق حسن خان کے ہمارا جو پبلک ڈیٹ ہے وہ سو بلین روپیز بڑھ جاتا ہے جب آپ ہائے انٹریس ریٹ رکھتے ہیں اس کے مطلب ہے کہ اپنی معیشت کا خود گلہ گھوٹ رہے ہیں آج آپ نے انیجی کی پرائیسیز اتنی بڑھا دیئے آپ گریلوں ساتھ کی جو پالیسی ہے تو خان صاحب نہیں رہا تھے سر بی بی میں نے آپ کو میں فگر دے رہا ہوں ایک سو چراسی پہ انہوں نے چھوڑا تو پچپن اشاریہ سات فیصد کس کے دور میں گرا ہے اتنا شاپ ڈیویویشن کس کے دور میں ہوا ہے تو بات یہ اس دور میں بھی گرا میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا کہ جب آپ انحطاعت کا پروپورشن دیکھتے ہیں کہ پروپورشن کتنا تھا بھئی انہوں نے بھی غلطی کی لیکن یہ وہ تو نہ تجربے گار تھے مان لیا ہم نے آپ کے تو تجربے گار تھے بھائی آپ کے تو اس آق لار صاحب پتہ نہیں کیا چیمپئن بن کر رہے تھے لیکن انہوں نے جو نگوشیٹ کیا سگنالنگ کی آج میں نے باتیں کی ہیں ملٹیلیٹرل کے جو نمائندے ہیں وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں باقاعدہ وہ تو جن کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی عوام کے لیے نگوشیٹ کر رہے تھے پاکستان کے لیے اس کے خلاف کر رہے تھے آخری بات جو بڑے مبزے کی دلچسپ ہے جو مضاحمت کی آپ puesto مضاحمت کا جو مضاحمت کریں گے مضاحمت کس کے خلاف کریں گا جنرل باجوا کا عیسان عظیم ہے نون لیگ پہ کہ ان کی سیاست کا احیاء کر کے اور شریف خاندان کی سیاست کا احیاء کر کے گئے ان کے خلاف یہ مضاحمت کریں گے کس کے خلاف مضاحمت کریں گے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی فوجی افسر کے خلاف کریں گے یاد دکھیں پہلے کتنا پھر ایک مرتبہ ان کے خلاف پورے انسٹویشن کھڑا ہوگا کیونکہ فوج میں جو ایک انڈسٹیننگ یہ ہوتی کہ وہ اپنے لوگوں کو بترے نہیں کرتی چھوڑتی نہیں ہے یہ کریں کیمپین اور اس کے بعد آپ اس کے نتیجہ دیکھئے گا ان کو جنرل باجوا کے پیر دھوکے پینے چاہیے یہ میں آپ کو بس کہنا چاہتا ہوں سنہ بچہ صاحبہ اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے وقت کا سنہ صاحبہ پہلے تو یہ سے فرمائیے یہ فرمائیے کہ یہ ہم نے آج سے کل بھی میں یہ بات کر رہی تھی سولہ مہینے پہلے حکومت سے پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت مسلمی ایک